اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے عدالت امیت کو غد کے لیے نوٹیں جاری کر دیا تفصیلات بتائیں کہ ہمارے نمائدہ ساکے بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکے بتائیے سوالے سے جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے جسد سمی انگلہ سنوزہ دیب اور جسد بابر ستار نے سماعت کی ہے عدالت نے اعتصاب عدالت کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اعتصاب عدالت ٹرائل جاری رکھ سکتی ہے لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں سنائے گی اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں جو نائب ترامین کا کیس زیر ازدباہ ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اعتصاب عدالت جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ نہیں سنائے گی جس کا حوالہ دے کر آج جو ہے جس اعتصاب عدالت نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس میں آج عدالت کو سلمان صفدر نے یہ بتایا کہ دو ہزار بیس میں یہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے اس کی جو دستاویز ہے وہ ہمیں چاہیے عدالت نائب کو یہ حکم دے کہ وہ دستاویز جو ہے وہ ہمیں دے کیونکہ وہ ہمارے کیس کے حوالے سے بہت عام ہے اس میں عدالت نے اب نائب کو بدھ کے لیے نوٹس جاری کیا ہے بدھ کو نائب کی جانب سے ان کو بلائے گیا ہے اور بدھ کو اس کیس میں مزید دلائل ہوں گے اور اس کے بعد عدالت اس کیس پر پیس لے کری ساکیب یہ بتائی گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیسے کب سے چل رہا ہے اور اب تک اس کی کتنی سماتے ہو چکی ہیں جی اس کیس میں دسمبر دوہزار تئیس میں اس کیس میں ریفرنس دائل ہوا تھا فروری میں اس میں چارج جو ہوا تھا اس میں فرد جرم آئید ہوئی تھی اور اس کے بعد اس میں پینتیس گواہ ہو چکے ہیں پینتیسیویں اور آخری گواہ ہیں جو تفتیشی افسر ہیں جن کی گواہی پر جرہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور آج سلمان سفدہ نے بھی یہی بتایا کہ آخری گواہ ہے جرہ جاری ہے چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں کے دوران بھی ہم جو ہے وہ عدالت میں جاہ بھی رہے ہیں اور جرہ بھی جو ہے اس میں ہم شامل بھی ہو رہے ہیں جس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ اعتصاب عدالت ٹرائل کو آگے تو بڑھائی گی لیکن وہ اپنا جو حتمی فیصلہ ہے وہ نہیں دے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس گزشتہ سال سے جو ہے وہ زیرے التوا ہے نیر ترامیم کا کیس جس میں یہ سٹی آرڈر آیا تھا کہ اعتصاب عدالتیں جو ہے وہ کیسز آگے بڑھا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ حتمی فیصلے جو ہے وہ نہیں دے گی اب اسی کا حوالہ دے کر سپریم کورٹ کا اس جو ہے وہ سٹی آرڈر کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ اعتصاب عدالت جو ہے وہ اس کیسز محسنی فیصلہ جو ہے وہ نہیں دے گی ٹھیک ہے ساکی بشیر بہت شکریہ آپ تفصیلوں ناغہ کر رہے تھے